زندگی کی چھے تک حقیقتیں جو آپ کو قبول کرنی پڑے گی چاہے زندگی کی آپ کسی پیسٹیش پہ ہوں چاہے زندگی کی اچائیوں پہ ہیں چاہے زندگی میں آپ کسی فیلیور قبول کرنی پڑے گی نمبر ون پہ جو ہیں وہ کبھی بھی کل نہیں ہوتا ہم اپنے پلاننگ جو کرتے ہیں وہ کل کی بیسٹس پہ کرتے ہیں اور ہمیچہ پلاننگ کرتے رہتے ہیں اور ہمارے پلانٹس ٹوٹ جاتے ہیں ہم آج میں نہیں جیتے ہم پریزن میں نہیں جیتے تین وقت ہوتے ہیں نمبر ایک پاسٹ نمبر سیکنڈ جو ہے پریزن نمبر تھرڈ ہے فیچر ہمیچہ ہم پاسٹ پہ روتے رہتے ہیں ریگریٹ کرتے رہتے ہیں اور فیچر کے بارے میں ہمیشہ اور تنکنگ کرتے رہتے ہیں اس کی دونوں کی وجہ سے ہم اپنا پریزن گوا دیتے ہیں اور پریزن میں کوئی ایکشن نہیں دیتے ہیں اور اس ایکشن نہ لینے کی وجہ سے ہمارا پاسٹ بھی خراب ہو جاتا ہے کیا آپ بھی یہی کرتے ہیں مجھے بتائیں کیا آپ بھی اگر پاسٹ میں ہمیشہ رونا روتے ہیں اور فیچر کے بارے میں ہمیشہ ورید ہوتے ہیں ہمیشہ فکر مند ہوتے ہیں تو میں سوچ سوچ کے پاسٹ کے بارے میں اپنا پاسٹ پریزنٹ گوا دیتے ہیں اور اپنا فیچر بھی مستقبلی گوا دیتے ہیں وہ پریزنٹ میں کوئی ایکشن نہیں لیتے کیا آپ کے ساتھ بھی یہی سٹیشن ہو رہی ہے تو مجھے کمیٹ میں لازمی بتائیں تو ہم اس پہ جو ہیں ڈیٹیال ویڈیو بنایں گے کہ ان پہ کیسے سولیشن دیں ان پہ ہم کیسے جو ہیں اوور کم کریں اس پرابرم کو نمبر سیکنڈ پہ یہ تلک حقیقت آپ کو قبول کرنی پڑے گی کہ ہمیشہ آپ وہ نہیں ملتا آپ کو جو آپ چاہتے ہیں ہمیشہ ہم چاہتے ہیں ہم کچھ نہ کچھ زندگی میں بن جائیں کسی منظر پہ مل جائیں کوئی چیز کی ہم خواہش کرتے ہیں کہ وہ چیز ہمیں مل جائے اور ہم سمجھتے ہیں روتے رہتے ہیں صرف اسی کی چیز کی وجہ سے یہ چیز مجھے کیوں نہیں ملی مگر ہم ان باتوں کا خیال نہیں رکھتے کہ ہمیں جو ان چیزوں کو لانے میں جو سفرنگ سوتی ہیں ٹرابلز آتی ہیں مصیبتیں آتی ہیں اور ہم ہمارے رستے میں بہت ساری رکاوٹیں آ جاتی ہیں تو ان رکاوٹوں کے ساتھ ان مصیبتوں کے ساتھ تکلیفوں کے ساتھ جو ہمیں زندگی سبق دیتی ہے جو ہم تو ہیں اسی بات پر رونا روتے ہیں کہ ہمیں یہ چیز نہیں ملی ہم اس چیز کو نہیں پاسکے ٹھیکے تو ہمیشہ ہم وہ چیز نہیں ملتے ہم وہ بیس پلانر ہے ضروری نہیں ہم چیز جس چیز کی ڈیمان کرتے ہیں ہم جس چیز کو پانے کی کوشش کرتے ہیں جس منزل پہ جانے کی کوشش کرتے ہیں وہ چیز ہمیں مل جائے ٹھیکے اللہ نے ہو سکتا ہے ہمارے لیے اس سے بہتر چنا ہو ہمارے لیے اس کے پاس کچھ اور بہتر پلانس ہو تو ہمیشہ ہمیں ان کی نعمتوں پہ شکر بزار رہنا چاہیے نہ کہ جو ہمیں چیز نہ مل پائی اور اس پہ ہمیں ہمیشہ رونا چاہیے مگر ہمیشہ ہمیں آگے بڑھتے رہنا چاہیے نمبر تر پہ ہے آپ کے پیرنٹس کے علاوہ آپ کا یہاں پہ کوئی بھی وفادار نہیں ہے وہ واحد آپ کے پیرنٹس ہیں جو آپ کے لیے ہمیشہ آشاہ سوچتے ہیں وہ کبھی بھی آپ کے لیے بیٹ نہیں سو سکتے خراب نہیں سو سکتے تو یہ حقیقت آپ کو قبول کرنی پڑے گی نمبر فورٹ پہ جو ہیں جو جس سے سب سے زیادہ آپ اٹیشٹ ہوتے ہیں جس سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں جس سے سب سے زیادہ اٹیشمنٹ ہوتی ہے وہ ہی بندہ ہمیں دکھ دیتا ہے کیونکہ ہماری ان کے ساتھ اٹیشمنٹ ہوتی ہے کیونکہ یہی سبب ہے کہ جو فیلنگ سے جو ایموشن سے وہ ایک کامپلیکس فنامنا ہے ایک کامپلیکس چیز ہے جیسے سپائیڈر کی ویب ہوتی ہے کامپلیکس ہوتی ہے نا تو سپائیڈر کی ویسے ہی ہے کہ سپائیڈر کی طرح وہ کامپلیکس ایساس ہے ایموشن سے جذبات ہیں جو ہمیں اٹیش کر کے رہتے ہیں جب ہمیں جب ہم لوگوں کے ساتھ ان سے ایکسپیٹیشنز رکھتے ہیں امیدیں لگا رکھتے ہیں وہ ہماری ٹوٹتی ہیں وہ نہیں ہو پاتی مکمل نہیں ہو پاتی تو ہم جو ہے ٹوٹ جاتے ہیں ہم بکھر جاتے ہیں اٹیشمنٹ کم کرتنی ہے جتنی ایکسپیٹیشنز امیدیں جتنی اٹیشمنٹ لگاؤ لوگوں کے ساتھ کم رکھیں گے اور تب آپ جو ہے وہ زیادہ خوش رہے پائیں گے نمبر جو چیز ہے نمبر فائر پہ ہے لوگ جو ہیں اچھے کھیالات کو نہیں دیکھتے آپ کے اچھے لکس کو دیکھتے ہیں کبھی بھی آپ کو جو ہے آنس تھارٹ آپ کے ویلیو نہیں رکھتے آپ کے سنسیئر تھارٹ آپ کے ویلیو نہیں رکھتے آپ کے آنسٹی کو ترجیح نہیں دی جاتی مگر آپ دکھتے کیسے ہیں آپ پہنتے کیسے ہیں آپ کا لباس کیا ہے آپ کا اسٹائل کیا ہے وہ لوگ زیادہ دیکھتے ہیں جو دکھاوی چیز ہے اس پہ لوگ زیادہ فکس کرتے ہیں نہ کہ جو آپ کے دل ہے کسی کے لیے سنسیئر ہے تو اس کو کوئی نہیں دیکھتا کو قبول کرنی پڑے گی کیا آپ کے ساتھ بھی اگر ایسا ہوا ہے آپ کو ویلیو نہیں دی جاتی آپ کو کتنے بھی لوگوں کے ساتھ سنسیر ہوتے ہیں مگر آپ کو وہ ویلیو نہیں دی جاتی کیا آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے تو مجھے لازمی بتائیں تو ہم کیسے اپنی ویلیو بڑھائیں اس پہ ہم جو ہے ایک ڈیٹیل ویڈیو لازمی بنائیں گے آپ ہمیں مجھے امی کمنٹ میں ضرور بتائیں لاسٹ چیز جو ہے وہ لوگ ہمیشہ پیسے کی قدر کرتے ہیں لوگوں کے قدر نہیں کرتے یہاں پہ حضرت علی کا بھی قول ہے کہ جو گربت ہے وہ آپ کو اپنے ہی شہر میں بیگانہ بنا دیتی ہے یہی چیزیں آپ کو اپنے ہی شور جاتے ہیں اگر آپ کے پاس پیسہ نہ ہو تو لوگ ہمیشہ جو عزت کرتے ہیں آپ کے بینک بیلنس کی عزت کرتے ہیں آپ کے پاس کتنا پیسہ ہے اس کی وجہ سے آپ سے اٹیش ہوتے ہیں بوسٹی لوگ یہ ہی چاہتے ہیں کیا آپ کے ساتھ بھی دوست جو اٹیشد ہیں کیا آپ کی پیسے کی وجہ سے ہیں یا آپ کے آپ وہ لکی ہیں خوش نصیب ہیں جو چند لوگ ہیں وہ خوش نصیب ہیں جو آپ کو سنسیے فرینس سنسیے سرکل آنسٹ آ سرکل ہیں اور جو صرف آپ کی شخصیت کی وجہ سے آپ کے اچھائی کی وجہ سے آپ کے ساتھ ہیں تو مجھے لازمی بتائیں آہ تو ہم آہ انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ڈیٹیل بات کریں گے